السلام علیکم ڈیوی از آپ کو ایڈیوی پر خوش شام دید کا جاتا ہے جب سے سکندر کو یہ پتا چلا ہے کہ دانیال جس لڑکے کو پسند کرتا ہے وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ ردائی ہے تب سے سکندر پریشان ہے کیونکہ سکندر خود ہی اس سے دل و جان سے پیار کرتا ہے باہر سے تو سکندر بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے یا اور ظاہری طور پر یعنی کہ وہ خوش نظر آتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن اندر سے سکندر ٹوٹ سکا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب اگر میرے زندگی میں یہ لڑکی نہ ہوئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا ریدہ اب جوب سٹارٹ کر دیتی ہے اور ریدہ کی جوب کرتے ہو اس کی ماں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن سکندر تو دل و جان سے ریدہ سے محبت کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر دانیال میرے سارے معاملات کے اندر آ گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا وہ تو میرا دل عزیزہ میں کیا کر سکتا ہوں مجھے تو ریدہ حزیزہ حصہ محبت ہے اگر میرے ریدہ سے میری شادی نہ ہوئی تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اب مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جس سے سکندر اس سے دانیال ریدہ سے دور ہو سکے اور میں ریدہ کے قریب ہو جاؤں لائکن سبسکرائب میں یوٹیوب چینل ای ڈی وی موسیقی موسیقی